حضرت کے تمام مہمانوں کی خدمت میں اس عظیم جشن کی مبارکت بات پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ جنابِ معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بلند ترین نعرے صلوات کے ذریعے مہارکت بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ سرکارِ حضرتِ قائم عجلاللہ ورجو الشریف کے نامِ نامی اس میں گرامی سے منصوب یہ جشنِ انتظار اپنے دیرینہ تسکو احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے رماندوان ہے بس اس بات کا انتظار ہے کہ کوئی ایسی رات بھی آئے اس جشن میں کہ جب آقا یہ کہیں کہ ہمارے چاہنے والوں تم آگئے تو لو ہم بھی آئے جاتے ہیں اب تک تم پڑھتے تھے ہم سنتے تھے اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے فضائل کیا ہیں اور آقا آن کے خود اپنے خانوادے اور اپنے فضائل ہم سک کے درمیان بیان فرمائیں اور ہم سب حضرت کی زبانِ موجز بیان سے ان کے فضائل سنیں عجیب فرش ہے اور عجیب وارگاہ ہے سلام ہو اس فرش پر سلام ہو اس وارگاہ کو اور سلام ہو اس فرش پر بیٹھنے والوں کو دنیا غفلت کی نیت سو رہی ہے مگر جنہیں اپنی تقدیروں کو سونے سے بچانا ہے وہ آج کی رات جاگنے کو چلے آئے ہیں اس لیے کہ تقدیریں بنانے والے تو یہیں آتے ہیں بس ایک گزارش آغازِ محفل میں ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ شب شب عبادت ہے اور جہاں آقا کا ذکر برپا ہوتا ہے ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے لہٰذا ہم سب یہ عہد کر کے بیٹھیں کہ حضرت ہماری تمام رات ایسی مخلصانہ عبادت میں قبول فرمائیے کہ ہم جب آپ کے حضور حاضر ہوں تو پوری زندگی نہ سہی کم سے کم جشن قائم کی ایک رات ایسی ہمارے دامن میں ہو کہ ہم آپ کو مو دکھا سکیں صلوات پڑھیں ملدر کے بابا عزبال جنابِ سرکارِ حضرتِ قائم عدلاللہ فرجو شریف کا جشن ہے قبلہ صدرِ محترم مجھے یقین ہے کہ سرکارِ باب الحوائد حضرتِ عبدالفضلِ عباس علیہ السلام کی سواری ضرور آئی ہوگی اور فقرہ عرض کروں تاکہ محفل یہیں سے شروع ہو جائے مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جوکہ جشن منتقم کا ہے لہٰذا کربلا کا ہر شہید آیا ہوگا جشن منتقم کا ہے لہٰذا کربلا کا ہر شہید آیا ہوگا اور خاص طور سے وہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بھی بھی ضرور آئی ہوگی جس کی پسلیوں کا درد اس کے آنے کے بعد تھمے گا ابھی آپ مولانا محصوب سے ان کی تقریر سماعت فرما رہے تھے اور اسے کہتے ہیں ذکرِ اہلِ بیت کا موجزہ مولانا شعظب قاظم جرولی صاحب قبلہ خدا انہیں صحت کے ساتھ طولِ عمرتہ فرمائے کہ حضرت نے انہیں واقعی نئی زندگی عطا فرمائی ہے اسے کہتے ہیں اس بارگاہ کی عطا اور اسے کہتے ہیں اس دربار کا موجزہ مولانا محصوب نے اور رجل حسن صاحب قبلہ نے بہت ہی ولولہ خیز اور تنظیم آفری تقریر فرمائی کہ ملون یہ کہہ رہا ہے کہ آنے دو ہم ان سے جنگ کریں گے اللہ لعنت کرے آنے دو ہم ان سے جنگ کریں گے حالکہ اسے یہ بات نہیں کہنی چاہیے اس لیے کہ جو آنے والا ہے اس کے دادا سے اس کی دادی جمل میں جنگ ہار چکی ہے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا نعرہ لگائیے نوجوان بھائیوں تو باہت شروع کروں اللہ علیہ اللہ علیہ محمد وآلہ محمد حضرت کا جشن ہے چہرے گلاب ہو رہے ہیں دلوں میں معرفتِ اہلِ بیت داخل ہے میں بطورِ رضاِ سرکارِ حضرتِ حجت چاہتا ہوں کہ آج ان کی محفل کا آغاز ان کی جدہِ ماجدہ کے ذکر سے کروں تاکہ اس محفل کی رونق دوبالا ہو جائے اگر آپ تیار ہیں تو بات شروع کروں بَخُدَا حَاکِمَئِ بَخُدَا حَاکِمَئِ کون و مکاں ہیں زہرہ بخدا حاکمہ کون و مکاں ہیں زہرہ بخدا حاکمہ کون و مکاں ہیں زہرہ دہانِ آیاءِ قرآن کی زبان ہیں زہرہ دہانِ آیاءِ قرآن کی زبان ہیں زہرہ مصرہِ حضرتِ چشتی میں نہاں ہیں زہرہ اسٹیج پر بیٹھے وے علماء فاضل اور شوارہ بخدا حاکمہ کون و مکاں ہیں زہرہ دہنِ آیاءِ قرآن کی زباں ہیں زہرہ مصرہِ حضرتِ چشتی میں نہاں ہیں زہرہ ارے دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرہ دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرہ حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے اور یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا نعرہِ حیدری وَخُدَا حَاکِمَئِ کَوْنُ وَمَقَانِ زَهْرَہ دہنِ آیاءِ قرآن کی زباں ہیں زہرہ مصرہِ حضرتِ چشتی میں نہاں ہیں زہرہ دی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرہ حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے حضرت آپ کی رضا کے لیے بند نظر کرتا ہوں یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے شبا بھئی بند نظر ہے میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو آخری سب تک کے لیے میرے اجداد نے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اجداد ہیں واہ سبحان اللہ میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو سونے دیتا ہی نہیں جذبہِ مدھت مجھ کو بستروں پہ آج کی شب آپ کو آرام اچھا نہیں لگتا میں بھیل میں چلے آتے ہیں سونے دیتا ہی نہیں میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو سونے دیتا ہی نہیں جذبہِ مدھت مجھ کو اے خدا بخش دے الہام کی دولت مجھ کو اے خدا بخش دے الہام کی دولت مجھ کو ارے سرخ روح ہونے نہ دے گی میری غربت مجھ کو کیوں اس لیے کہ مدحل زہرہ کا میں انوان کہاں سے لاؤں ہوں اور لفظ ملتے نہیں قرآن کا مدحل زہرہ کا میں انوان کہاں آخری سفتہ کے لیے جن جن کے بازوں پر نمکِ دسترخانِ جنابِ خدیجہ کا قرض ہے ہاتھوں کو بلند کر کے برائے حصولِ رضاِ حضرتِ حجت نعرہِ حیدری بخدا حاکمہِ کون و مکاہِ زہرہ دہانِ آیاءِ قرآن کی زباں ہیں زہرہ مصرہِ حضرتِ چشتی میں نہاں ہیں زہرہ دیہِ شبیر تو شبیر کی ماں ہیں زہرہ حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو سونے دیتا ہی نہیں چذبہِ مدھت مجھ کو اے خدا بخش دے الہام کی دولت مجھ کو سرخ روح ہونے نہ دے گی میری غربت مجھ کو مدھے زہرہ کا میں انوان کہاں سے لاؤں لفظ ملتے نہیں قرآن کہاں سے لاؤں ارے کلک کاؤسر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں آئے 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 کلک کاؤسر میں قلم کو کاؤسر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں شہد الفاظ میں گھو لوں تو قصیدہ لکھوں شہد الفاظ میں گھو لوں تو قصیدہ لکھوں گوہرِ فکر جو رو لوں تو قصیدہ لکھوں ارے میں بھی قرآن سا بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں میں آخری سفتہ کے لیے بیعت خاص طور سے جہاں جہاں بھی آقا کے چاہنے والے تشریف فرما ہے دستیہ دب جوڑ کے یہ بیعت نظر کر رہا ہوں ایک مدہ اس آجزی کو محسوس کر سکتا ہے حضرت کہے کہ چاہنے والا محسوس کر سکتا ہے اس خانوادے کا ذکر کتنا مشکل ہے خاص طور سے بیعت نظر کرتا ہوں خاص طور سے ملاحظہ فرمائے گا کل کوسر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں شہد الفاظ میں بھولوں تو قصیدہ لکھوں گوھرے فکر جو رولوں تو قصیدہ لکھوں ارے میں بھی قرآن سا بولوں تو قصیدہ لکھوں جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بھلا کیا لکھوں یہی بہتر ہے فقط فاطمہ زہرہ لکھ آئی 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 آئ ام بیہا ہے زہرہ ہے درگی زوجہ ہے زہرہ قرآن کا پالا ہے زہرہ نام اسمِ آزم ہے ملکے ہے زہرہ کلک کا سر میں بھی بھولوں تو قصیدہ لکھوں شہد الفاظ میں دھولوں تو قصیدہ لکھوں گوہرِ فکر جو رولوں تو قصیدہ لکھوں بی بی کا ذکر اس لیے منتخب کیا کہ یہ ذکر اس خانوادے میں سب کو اچھا لگتا ہے حضرت راضی ہو جائیں اس لیے آغاز میں یہ ذکر منتخب کیا میں بھی قرآن سا بولوں تو قصیدہ لکھوں جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بھلا کیا لکھوں یہی بہتر ہے فقط فقط فاطمہ زہرہ لکھوں بی بی تیری توصیف کسی طور سے ممکن ہی کہا بی بی تیری توصیف کسی طور سے ممکن ہی کہا تیرا شوہر ہے ولی باپ رسولے دو جاں جس کے ٹکڑوں پا پلا دیں وہ خدیجہ تیری ماں جس کے ٹکڑوں پا پلا دیں وہ خدیجہ تیری ماں جس کو اب بھی تیرا عرفان نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے مسلمان وہ منافق ہے مسلمان وہ منافق ہے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے مسلمان نہیں ہو سکتا منافق خاص طور سے دو بند دستی عدب جوڑ کے دو بند نظر کرتا ہوں بی بی سلام علیہ وآلہ اپنے آخری لال کے صدقے میں آپ سب کے دامن خوشیوں سے بر دیں اور آج کی شب کے بعد آپ کو کبھی کاسے ضرورت کسی دروازے پا پھیلانا نہ پڑے اس قدر عطا کر دے میری شہزادی اپنے لال کے صدقے میں بند نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا جس کو اب بھی تیرا عرفان نہیں ہو سکتا وہ منافق ہے مسلمان نہیں ہو سکتا میں بند پڑھا ہوں بہت سی آنکھیں پرس رہی ہیں کیا کہوں بی بی کا نام ہی مکمل گریہ ہے کبھی تنہائی میں فاطمہ کہیے وضو کر کے اکیلے میں بیٹھئے اور چار پانچ دبا فاطمہ 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 کہیے تو معلوم ہوگا کہ کس قدر درد ہے بی بی آپ کو جزا دے بند نظر کرتا ہوں گریہ کرنے والی آنکھیں یہاں پر موجود ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو روتے ہیں ان آسموں کا کیا ہوتا ہے آؤ بتاتے ہیں کون لے جاتا ہے آؤ بتاتے ہیں تو جو آتا ہے لے جانے اسے پتا کیا ہوتا ہے آؤ بتاتے ہیں خاص طور سے بند سنیے گا چاہے کنعاں سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں ہائے مصرہ پڑھا میں نے مجھے دعائیں چاہیے تھیں اہل نظر سے چاہے کنعاں سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں چاہے کنعاں سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں ایسے قطرے جنہیں یوسف بھی گوھر مانتے ہیں آخری سفتہ کے لیے دعائیں چاہتا ہوں چاہے کنعاں سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں ایسے قطرے جنہیں یوسف بھی گوھر مانتے ہیں کسی مفتی کو نہ فتوے کو یہ گردانتے ہیں مولانا کسی مفتی کو نہ فتوے کو یہ گردانتے ہیں ارے اپنی منزل کو مسافر میرے پہچانتے ہیں ہائے 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 اپنی منزل کو مسافر میرے پہچانتے ہیں ارے فرشِ مجلس پہ یہاں ہیں کہ وہاں ہیں زہرا میرے عشقوں کو پتا ہے کہ کہاں میرے عشقوں کو پتا ہے فرشِ مجلس پہ یہاں ہیں کہ وہاں ہیں زہرا میرے عشقوں کو پتا ہے کہ کہاں ہیں زہرا فرزِ تہذیبِ عقیدت کو نبھانا ورنا فرزِ تہذیبِ آخری بند فرضِ تہذیبِ عقیدت کو نبھانا ورنہ ایک ریایہ کی طرح سر کو جھکانا ورنہ عظمتِ مادرِ حسنین بتانا ورنہ بے اجازت درِ زہرہ پہ نہ جانا بے اجازت درِ زہرہ پہ نہ جانا ورنہ حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے حق نے بخشی ہے فرضِ تہذیبِ عقیدت کو نبھانا ورنہ ایک ریایہ کی طرح سر کو جھکانا ورنہ عظمتِ مادرِ حسنین بتانا ورنہ بے اجازت درِ زہرہ پہ نہ جانا ورنہ حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے اوہ ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے آہا ہاہا اللہ اکبر نعرِ حیدری حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے عشق توحید ہے توحید کا عرفان ہے یہ عشق اقرارِ نبوت ہے تو ایقان ہے یہ عشق ہے خون کی دل خون کا دوران ہے یہ عشق ایمان ہے ایمان کی پہچان ہے یہ تو بطن یہ بیت قبول کر لیے عشق ایمان ہے ایمان کی کیا وہ ہے کیا شہ عشق ایمان ہے ایمان کی پہچان ہے یہ ارے اپنے ایمہ کو تذبذب سے مبرہ نہ کیا وہ کہیں کہا نہ رہا جس نے تبرہ نہ کیا اپنے ایمہ کو تذبذب سے بات تمام ہوئی دیکھیں کیا مناسب موقع پر ہمارے بیتابہ تشریف لائے ہیں ان کا خاص موضوع ہے یہ حضرت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آئیے دہ تشریف لائے آئیے دہ تشریف لائے آئیے دہ تشریف لائے آئیے آئیے آپ بھی تو رونق کے محفل ہیں اپنے ایمہ کو تذبذب سے مبرہ نہ کیا وہ کہیں کہا نہ رہا جس نے تبرہ نہ کیا میں نے آغاز میں آپ کا اتنا وقت اس لیے لیا تاکہ آپ کی سماعتوں کے گلشن کی بہاریں اشعار سے برستیوی شبنم سے قبو قریب ہو جائیں اور آپ میں اور مدہ ہے اہلِ بیت میں کوئی فاصلہ نہ رہ جائیں آغاز ہی میں کچھ اعلانات ہیں جو آپ کی خدمت پر عرض کیے دیتا ہوں تاکہ جو سلسلہ شروع ہو تو بھر شروع ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنابِ امیر علیہ السلام کی ولایت بڑی مظلوم ولایت ہے بہت مظلوم ولایت ہے غدیر بہت مظلوم عید ہے وہ غدیر جو خود رسول اللہ کی عید ہے اس غدیر سے دنیا غافل ہے بہرحال حضرت نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم غدیر کو جان سکیں پہچان سکیں اور غدیر کی عید منع سکیں لہذا تمام شیعہ نے عیدر کررار کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ نمازِ عیدِ غدیر اسی مسجدِ کوفہ میں انشاءاللہ ایک سو دس مساجد میں اور شہر میں مختلف شہروں مختلف جگہوں پہ مسجدوں میں اور یہاں پر نمازِ عیدِ غدیر انشاءاللہ بجمعات ہوگی اور آپ سبھی حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے محلے میں بھی نمازِ عیدِ غدیر کے سلسلے میں آپ تبلیغ کریں اور لوگوں کو عیدِ غدیر کے سلسلے میں آگاہ کریں اور اس عید کی کیا اہمیت ہے یہ لوگوں تک بیان کریں اس روز نئے کپلے پہننے کی کوشش کریں بچوں کو عیدی دینے کی کوشش کریں مومنین کو کھانا کھلانے کی کوشش کریں ایک دوسرے سے مسکرہ کے ملاقات کرنے کی کوشش کریں لہذا یہ اعلان آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ آنے والی عید انشاءاللہ اٹھارہ زلیجہ انگریزی تاریخ اس میں غالباً انہوں نے نہیں لکھی ہے ہاں ہاں تو بس اٹھارہ زلیج انشاءاللہ یاد رکھئے آپ سب حضرات کو یاد ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ اپنے آقا جنابِ امیر مولاِ غدیر علیہ السلام کی ویلائے علیہ السلام کی موسیقی